اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بحیست میں داخل کرے گا بس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بحیست کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلاح ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں مومنوں جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو